کشور کمار بے شک ایک بہترین سنگر تھے کشور کمار کی تعریف میں تو اتنی لوگ شامل ہیں اتنی لوگ شامل ہیں کی پوچھئے مت ہر میوزک ڈیریکٹر ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کی ریسپیکٹ کرتا ہے لیکن عادتاً کشور کمار تھوڑے سے الگ ٹائپ کے تھے پریشان بھی بڑا کیا انہوں نے پروڈیوسروں کو ڈیریکٹروں کو اور میوزک ڈیریکٹروں کو بھی لیکن ان کو سنبھالتے تھے تو آر ڈی برمن صاحب اور آر ڈی برمن کے دل میں محمد رفی صاحب کے لئے بھی بھرپور عزت تھی اور بہت اعترام کرتے تھے اور ویسے ہی سارے میوزک ڈیریکٹر بہت زیادہ عزت دیتے تھے محمد رفی صاحب کو محمد رفی صاحب تو ایک مسیح سمان انسان ہے خدا جو ہے خدا انسان کے روپ میں اس دھرتی پہ آ گیا محمد رفی صاحب کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے محمد رفی صاحب ایسے ہی انسان ہے محمد رفی صاحب کی آواز ایک مٹھاس سے بھری ہوئی آواز تھی اور ایک ایسا وقت آیا تھا جب ایک فلم کے اندر آر ڈی برمن کو رفی صاحب اور کشور کمار صاحب دونوں کو لینا تھا اپنی گانوں میں رفی صاحب کبھی آپ کو سنا دیتے ہیں جناب رفی صاحب کی میٹھی آواز کو لے کر کے گانہ پرستود کیا گیا پیار کا موسم فلم 1969 1969 میں ششی کپور جی کے اوپر گانہ فلمانہ تھا اور ساتھ میں بھارت بھوشان صاحب بھی اس فلم میں تھے تو ان کے اوپر بھی یہ گانہ فلمانہ نہیں تھا لیکن فلمانہ پڑ گیا فلمانہ خیر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آر ڈی برمن صاحب دونوں کو بلاتے ہیں کشوردہ اور محمد رفی صاحب دونوں آ جاتے ہیں سٹوڈیو میں پہلے یہ پلاننگ تھی کہ دونوں کو ساتھ میں لے کر ریکارڈ کیا جائے گا لیکن جیسے ہی دونوں آتے ہیں کشوردہ تو بہت زیادہ رسپیکٹ کہتے ہیں کہ رفی صاحب بہترین گائیں گے پنچم یہ تم رفی صاحب سے گوا لو پہلے میں بعد میں گاؤں گا ایک ہوتا ہے نا سپردہ یعنی کہ سپردہ ہیلڈی کمپیٹیشن دونوں کے درمیان ویسے رفی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کشوردہ بہتر گائیں گے پنچم جی آپ ان کو گوا لیجئے دادہ سے گوا لیجئے پنچم جی آپ جان گئے کہ دادہ تو مانیں گے نہیں کشوردہ ان کو منانا بھی بڑا مشکل ہے یہ تو پاگل آدمی ہے تو کیوں نہ گانے کو ویسے الگ الگ ریکارڈ کر دیتے ہیں اور دونوں اپنے پیک پر گائیں گے اور دونوں کے اندر اتنی مہارت بھری ہوئی ہے دونوں کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے مطلب ٹیلنٹ کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بہتر ٹیلنٹ یہ بہتر ٹیلنٹ ایسا میوزک ڈیریکٹر پنچم دا ایسا سوچتے تھے اور سب ہی ایسا سوچتے ہیں تو ڈیریکٹر سے بات کر کے انہوں نے کہا اس فلم کے اندر پیار کے موسم فلم کے اندر اس گانے کو تم من جاؤں کہاں کو دو بار فلم آ دو دونوں الگ الگ ایکٹر کے پر محمد رفی شاشی کپور بھارت بھوشن کی شوردہ اور ویسے ہی ہوتا ہے فلم میں دو بار گانا بزتا ہے اور بہت ہی بہترین پکچر ایشن ہوتا ہے پیار کا موسم نائنٹین سکسٹی نائن تم بن جاؤں کہاں اور سب آڈینس کے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگ تاہے کہ یہ کون بہتر گایا حالانکہ دونوں بہترین ہیں لیکن رفی صاحب کو کافی عزت ملی اس گانے کی ویسے بڑا ہی سندر گایا انہوں نے لیکن کشوردہ کی یہ اڈلنگ کتنیا کے لیسی پہلے تھی یہی دنیا موسیقی